بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس کے بعد کیا حالات ہونے والے اس کی تفصیلات بتائیں گے جبکہ امریکہ کے جنگی بحری بیڑے یو ایس ایس کرنے پر بھی حماس کی جانب سے حملہ کر دیا ہے اسرائیل کا ایک جنگی بحری بیڑا سمندر برد ہو گیا ہے ناظرین سمندر میں حملے کے بعد ٹوٹ کا ڈھوپ گیا ہے جس کے بعد مغربی ممالک کی نیدیں اڑ گئیں کیونکہ جمنی مجاہدی نے بڑا اعلان کر دیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو کانڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے ہماری وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور پھر اپنی قیمتی آراز سے اگاہ بھی کرتے ہیں آپ کے کمیٹس ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ ہوتے ہیں اس لیے کانڈلی کمیٹس ضرور کیا کر رہے ہیں ناظرین اس وقت ہماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں اسرائیل جو ہے وہ شکست فاش سے دو چار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس میں بظاہر دیکھا جائے تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہماس نے اسرائیل کی کمر توڑ کے رکھ دیا ہے اسرائیل نے پورا زور لگایا اپنا زمینی محاز سے فضائی محاز سے سمندری محاز سے ہر طرح سے اس نے تمام تر وسائل کو بروے کار لائیا امریکہ نے ناٹو نے اس کی بھرپور مدد کی لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں نہیں ہوا جس سے صاحب پتہ چل رہے کہ مجاہدین نے جنگ بندی کے دوران بڑی زبردست تیاریاں کی تھی ناظرین دیکھا جائے تو ابھی کل کے دن کے اندر یعنی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی فوج کے کم از کم پچھتر جو سپاہی ہیں اوفیسر ہیں وہ مارے گئے ہیں جس میں کم از کم آٹھ جو ہے وہ ٹاپ کے ان کے کمانڈر موجود تھے اور تقریباً چودہ ٹینک جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے جس کو دیکھ کر اسرائیل کے آرمی چیف جنرل ایو کچاوی جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے غزہ کے محاز کا اور غزہ کے محاز میں شمالی غزہ میں جس پر اسرائیلی فوج کے جانب سے دو دن پہلے اسرائیلی میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے غزہ کے محاز شمالی غزہ پر قبضہ کر لیا ہے اب وہاں سے نکلنے کی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ اسرائیلی زمینی فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ شکی ہے اور ممکنہ طور پر جس طرح سے اسرائیلی آرمی اور نیتن یاہو کے درمیان باتچیت چل رہی تھی اسرائیلی جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی اس حق میں نہیں تھے کہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے اسرائیلی عوام کی جانب سے اس کی مخالفت کی جاری ہے دوسری جانب یمن کی جانب سے ان کی ریڈ کی ہڈی یعنی ان کی معشت کو توڑ کے رکھ دیا گیا یہ بحر المندب کے اندر جو ہے وہ تمام تر تجارت ہوتی ہے وہیں سے ان کے تجارتی کافلے گزرتے ہیں وہاں پہ یمن بیٹھ گیا اور اس کے بعد آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ایم ایس سی جو کارگو کمپنی ہے شپنگ کمپنی ہے اس نے نیر سویس سے اسرائیلی جہازوں کو گزارنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہہ جی کہ یمنی فوج جو ہے حملے کر گئے دیگر ممالک کے جو جہاز ہیں ان میں بھی خطرہ ہے تو وہ بھی ڈیسٹرائی ہو سکتے ہیں ناظرین کل جو ہے وہ اسرائیل کا اسرائیل ایکسپلورر کے نام سے جو جہاز تھا وہ اس پر حملہ کیا گیا اور وہ درمیان میں سے ٹوٹ چکا ہے اور اسرائیلی ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ کسی وقت بھی ڈوب سکتا ہے سمندر برد ہو سکتا ہے اس کے بعد امریکہ کا یو ایس سی سکیرینن جو جہاز وہاں پہ موجود ہے اس پر بھی انساراللہ یمن ہے انہوں نے حملہ کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اور برطانوی کوئی بھی جہاز وہاں سے ہمارے علاقے سے نہیں گزرے گا جب تک غزہ پر اسرائیل کی جانب سے بمباری بند نہیں کی جائے گی یہ ہوتی ہے کرج آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس وسائل ہیں بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ پچھلے دوزار چودہ سے لے کر آن برڈ یمن جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے امریکہ اور اس کی تحادی جس میں عرب امرات ہے سعودی عرب ہے دیگر جو عرب ممالک ہیں انہوں نے آٹھ ممالک نے مل کر غزہ اس پر یمن پر حملہ کر رکھا ہے اور خوشیوں کے پاس وسائل بہت کم ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم فلسطین کے جو غزہ کے مجاہدین ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ ہیں اور ناظرین انہوں نے صحیح معنوں میں اسرائیل کو وہاں پہ جو ہے وہ لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ اسرائیل یا تو ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ فلسطین کو حل کرے گا یا پھر اس جنگ میں مکمل طور پر برباد ہو جائے گا پہلے ہی اس کی معشیت کو بے تہاشا جو ہے وہ لگ چکا ہے دھچ کا تقریباً ایک سو عرب ڈالر کا نقصان اس جنگ کے دورانگی نہیں پچاس دنوں میں ہو چکا تو اگر یہ جنگ لمبی ہوئی آپ دیکھیں شام سے حملے ہو رہے ہیں عراق سے حملے ہو رہے ہیں اس کے بعد یمن سے حملے ہو رہے ہیں لبنان سے حملے ہو رہے ہیں اور غزہ سے حملے ہو رہے ہیں تو اب اسرائیلی فوج جو ہے اتنے زیادہ محاذوں پر کیسے لڑے گی امریکہ نے اسرائیل کو سمجھایا تھا کہ تم غزہ میں زمینی آپریشن کی طرف مت جانا وہ شکل ٹیرٹ ہوئی ہے تمہاری فوج کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن نیتن یاہو نہ مانا اور اس نے جنگ کے اندر پارڈیسپیٹ کر لیا اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا ہے دو دن پہلے مجاہدین نے جب انہوں نے حملے شروع کیے تھے تو انساراللہ یمن نے بھی اس کے بعد حماس نے بھی کہا تھا کہ ایک انتہائی دردناک موت جو ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے آؤ اگر حملہ کرنا ہے جنگ بندی ختم کرنی ہے تو شوق سے آؤ ہم تمہیں اس کا مزا چکھائیں گے اور اب انہوں نے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل کو مزا چکھا کر رکھ دیا ہے ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہیہ سنوار کا آج بیان آیا انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھول میں مت رہے اسرائیل حماس کو توڑنا آسان نہیں ہے ابھی تو ہماری آپ یہ کہلیں کہ ون تھرڈ جو تیاری ہے وہ بھی ہم نے ایکزیگیوٹ نہیں کی ٹھیک ہے تو اسرائیلی فوج کا بھرکس نکل گیا تو اب جو ہے وہ آگے اگر جنگ کرنی ہے تو موسٹ والکم آؤ ہم لمبے عرصے تک جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے رازین نائی ان سات دنوں کے اندر جو حکمت عملی جو پلاننگ حماس کی جانب سے کی گئی تھی انہوں نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا یا اس جنگ کا دائرہ کار پھیل جائے گا اور ناظرین اب اس جنگ کا دائرہ کار اس طرح سے پھیل لے کہ یمن کی جانب سے ان کی تجارت یعنی جو ان کی موشت تھی اس کو تباہ کرنے کی حتمی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اور ناظرین بحر المندوق جو ہے وہاں سے تمام جہاز کارگو جہاز خاص ہوئے جو میڈلیس کے اندر موجود ممالک میں آتے ہیں وہ وہاں سے گزرتے ہیں اور جمن کے ساتھ پنگا لینا کا مطلب یہ ہے ان کے پاس پہلے گوانے کے لیے کچھ نہیں ہے پہلے ہی ان کی سرزمین کو کھنٹرات امریکہ نے تمام ممالک نے منا دیا اور کل اس نے یہ بھی کہا کہ اگر سعودی عرب کو بھی شوق ہے اس جنگ میں اترنے کا تو ہم اس پر حملوں اور اس کی تنصیبات کو ہم لوگ کے لیے بھی تیار ہیں اگر سعودی عرب کو کسی قسم کی کوئی بھول ہو کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی اشیرباد پر ہمارے خلاف اترنا چاہے جو ان کا اتحاد ہے تو انہوں نے کہا وہ ہمیں ٹینشن نہیں ہے آپ اگر اترنا چاہتے ہیں میدان میں تو آئیں ہم آپ کے لیے بھی تیار ہیں آپ کے حملوں کے لیے بھی تیار ہیں امریکن نے حملوں کے لیے بھی تیار ہیں تو پورے دنیا سے ہم ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں ناظرین ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں پھر دوزار چودہ سے لے کر آن ورڈ آپ دیکھئے کہ اتنے سالوں کے اندر انہوں نے کوئی چیزیں نہیں ہیں جو انہوں نے جو سعودی اتحاد ہے انہوں نے چھوڑی ہوں انہوں نے وہاں پہ وہ تباہی مچائی لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان سلامت ہے جب غزہ کے مسلمانوں نے آواز بلند کی تو انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ جا کے کچھ بھی نہیں لیکن ہمارے پاس خوصلے ہیں ہم تمہارے دشمنوں کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے جو ہتھیار لے کے پہنچیں گے چند دن پہلے ہتھیاروں سے لدے بارود سے لدے ایک امریکن جہاز پر حملہ انہوں نے کیا تھا تو وہ اپنا پورا جو ہے وہ جررت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائے دیوار بنے ہوئے ہیں تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ اب غزہ کے بعد جو ہے وہ یمن کے محاذ کی طرف جا رہی ہیں اگر یہ جنگ جو ہے وہ پھیلتی ہے تو یاد رکھے گا کہ اسرائیل کی تباہی ہوگی اب خماس کو مزید منظم ہونے کا موقع مل جائے گا اس کے بعد ان کا جو زیر زمین سرگوں کا نیٹورک ہے ابھی تو حضب اللہ پوری طور پر میدان میں نہیں آیا ابھی تو ان کے پاس ایر ڈیفنس سسٹم جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے کہا کہ وہ اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو ایر ڈیفنس سسٹم دینے جا رہا ہے تو ایر ڈیفنس سسٹم جب ان کے پاس آ جائے گا تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو اسرائیلی جہاز آتے ہیں ان کا کیا بنے گا جو اسرائیلی مزائل آتے ہیں ان کو انٹرسپٹ کر دیا جائے گا آنے والے دن جو ہے وہ اسرائیل کے لیے مزید سخت اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور حماس جو ہے وہ مزید طاقتور ہوتے جارے ہیں ان کو مزید حوصلہ مل چکا ہے کہ یمن ان کے ساتھ ہے ایران ان کے ساتھ ہے عراق ان کے ساتھ ہے شام ان کے ساتھ ہے لبلان ان کے ساتھ ہے یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے جو حماس کے مجالدین بھائی ان کا ساتھ دیا ہے اور آج انشاءاللہ دیکھیں کہ اتنی بڑی طاقت اتنی طاقتور تنین ممالک انٹیلیجنس بڑی طاقتور ہے اور جناب ان کے اور پتہ نہیں کیا کیا بڑی جدید ٹیکنالوجی اس کو شکر سے فائش سے دو جار کر دیا ہے اپنے عزم اپنے خوصلے اپنی حمت اور اپنے ایمان کی طاقت سے حضرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ مبارس